نو مائی دوہزار تئیس وقت بارہ بجے اسلام آباد ہائی کوٹ میں امران خان کی پیشی ایک چم میں غفیر تھا پی ٹی آئی کے رہنما اور کارکنوں کی بڑی تعداد موجود دوپہر ایک بجے کے قریب عدالتی آہاتے میں اچانک کھل چل ہوئی لاتھی چارج شروع ہوا دوپہر دو بجے چیرمن تحریک انصاف امران خان کی گرفتاری کی خبر آگل ٹی وی چینلز پر بریکنگ فیش کرنے لگی عدالتی آہاتے سے اشتعال دلانے والے پیغامات جاری کر دیئے یہ اس وقت خان صاحب کے اوپر بہت زیادہ تشدد کر رہے ہیں خان صاحب کو مار رہے ہیں اور آئی رونڈ نو کہ انہوں نے خان صاحب کے ساتھ کیا کر دیا ہے خان صاحب کے ساتھ انہوں نے کچھ کر دیا ہے کچھ دیر بعد ہی اہلکاروں نے امران خان کو نکال کر گاری میں ڈالا دوپہر تین بجے گرفتاری کے پوری بعد عبام کو احتجاج کی کال دی گئی انشاءاللہ جی ایچ کی اٹھائیں گے نکلیے اپنے بچوں کے ساتھ اپنی فیملیز کے ساتھ اپنے ساتھیوں کے ساتھ آپ نے نکلنا ہے ہم نے اب ہراتھ تک جانا ہے کی خلاف آپ مکمل دور پر روڈ کو برا کر دیں میں آپ ساروں سے کہتی ہوں آج نکلیے اپنے گھروں سے باہر پہنچے آپ لوگ تارے خازی گار پہنچے اگر خان نہیں تو پاکستان نہیں آپ نے سب میں آج باہر نکلنا ہے ابھی کے ابھی ہم سب جناح ہاؤس میں اکٹھے ہوں پورا پاکستان سراپہ احتجاج ہے ہر گلی ہر محلے ہر چوک کے اوپر امران خان کو رہا کرو کی صدایں بلند ہو رہی ہیں ہم اس وقت تک چہن سے نہیں بیٹھیں گے جب تک امران خان کو رہا نہیں کر دیا جا سیپہر چار بجے دیکھتے ہی دیکھتے خیبر سے کراچی اور گلگل سے گوادر تک مظاہرے پھوٹ پڑے لاہور، استاماباد، کراچی اور پشاور میں پی ٹی آئی کے مرکزی قائدین نے کارکنوں کو پوجی تنصیبات پر حملوں کے لیے اکسانہ شروع کر دیا آپ کو جگہ بتائی گئی ہے آپ ابھی نکلے کور کمانڈر کی طرف جا رہے ہیں دیکھے کہ اکسان واپس دیکھے جاؤ گے صحیح دیکھے جاؤ گے ان کی ایکسی کی تحسیق ان کی ناکھیں دیکھے گا رہے ہیں آج اب آپ آئی بھی ہیں کور کمانڈر کے گھر کے بائل بھی کھڑیے اور ہر تک نہیں جا چکی شام پانچ بجے ڈنڈا بردار کارکنوں نے فوجی تنصیبات اور عمارتوں کی طرف مارچ شروع کیا لاہور کا تاریخی جناحہ اس سب سے پہلے حملے کی ضد میں آیا پھر جو ہوا وہ سب نے دیکھا یہ دیکھ لے کہا تھا عمران خان کو نہ چھیڑنا سر سر آپ کو کہا تھا عمران خان کو نہ چھیڑنا کہا تھا عمران خان کو نہ چھیڑنا جی ایچ کیو راولپنڈی کے گیٹ پر بھی توڑ پھوڑ کے دل خراش مناظر سامنے آئے سب سے زیادہ نقصان کے پی میں ہوا جہاں ریڈیو پاکستان کی عمارت نظر آتش کی گئی میرے پاکستانیوں جہاں پر اس وقت درنے جاری ہے احتجاج جاری ہے اس کو آپ نے جاری رکھنا ہے پوری پاکستانی قوم کو نکلنا چاہیے اوٹ پشاور پر بھی صورتحال مختلف نہ تھی چاہی کا موڈل بھی جلا ڈالا چک درہ اوٹ پر تنصیبات کو نظر آتش کر دیا گیا میاں والی میں پاکستان ائر فوس بیس کی دیواریں گرائی گئیں جہازوں کے موڈل نظر آتش کیے گئے پنجاب ریجمنٹ سینٹر مردان میں کرنل شیر خان کا مجسمہ بھی توڑ دیا گیا رات گئے تک استعماباد مکمل سیل کر دیا گیا ایف آئی سی اے آئی ایم ایچ اے ڈیو ٹی راولپنڈی میں توڑ پھوڑ ہوئی سامان چرایا گیا آگ لگائی گئی ستم زریفی اپنے دلوں کی آگ بجھانے کے بعد مظاہرین سڑکوں پر بھی فتح کا جشن مناتے رہے مظاہروں کا سلسلہ رات گئے تک چلتا رہا پولیس کے مطابق اس دن تقریبا ایک ہزار افراد کو گرفتار کیا قانون نافذ کرنے والے اداروں کی متعدد اہلکار سکمی ہوئے نو مئی کے واقعے کو ایک سال بیٹ گیا قوم نو مئی جیسے واقعات کی مضمت کرتی ہے آزادی رائے کا حفظ سب کو ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آزادی رائے کی آڑ میں ملکی حساسوں تنصیبات اور عملات کو نقصان پہنچایا جائے اس سے کسی کا نہیں بلکہ نقصان پاکستان کا ہی ہے